اب آپ کو موسم کی حوالے سے اپڈیٹ کریں ملتان میں حبس کی شدد برقرار ہے گرمی مزید بڑھنے لگی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 دگری رہنے کا امکان ہے کم سے کم درجہ حرارت 30 دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسب 38 فیصد ریکارڈ کیا گیا ائر کوالٹی انڈیکس علودہ 150 پوائنٹس پر ریکارڈ پاکستان کے علودہ ترین شہروں میں ملتان تیسرے نمبر پر ہے مزید جانیں گے حسن ملک سے جی حسن اپڈیٹ کریے گا آج جی ملتان شہر اور گردوں نے واقعی اگر آج کی موسم کی بات کریں تو ملتان شہر میں آج صبح صویرے سے ہی سورج کہر برسا رہا ہے آج تو صبح صویرے سے اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے جس طرح سے سورج نے اپنی شوائن شہرے ہو لیا کی دھرتی پر جوئی بکھی رہی ہیں تو گرمی کی شدت میں اس سے اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے آج تو صبح صویرے سے ہوا بلکل ساکت ہے گرمی کی شدید لہر جو ہے وہ گزشتہ کئی دنوں سے برقرار ہے اور آج بھی ملتان شہر کا زیادہ زیادہ پارہ جو ہے وہ اٹھالیس ڈگری سنٹی گریٹ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں ساتھی محکمہ موسمیات کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹھالیس ڈگری سنٹی گریٹ تو جائے گا لیکن فیلز لائک پچاس ڈگری سنٹی گریٹ ہوگا اگر کل کی بات کی جائے تو کل بھی ملتان شہر میں شدید سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا پیک آرز میں گرمی کی شدت اتنی برقرار تھی کہ اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جس طرح سے انسان جب باہر سفر کرتا ہے تو ہلکی ہوا چلنے کے باعث اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا انسان کے اوپر والی سکن جل رہی ہے تو اتنی شدید گرمی تھی اور آج بھی گرمی کی جو لہر اور شدت ہے وہ بھی اسی طرح سے برقرار ہے ساتھی محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گرمی آئندہ آنے والے دنوں میں بھی مزید اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری رہے گی سورج کہر برسائے گا سورج آگ برسائے گا اور اسی کے ساتھ ہی آئندہ آنے والے دنوں میں حبس کی شد بھی برقرار رہے گی کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت تیس ٹگری سینٹی گریٹ پر ریکارڈ کیا گیا ہے ہوا میں نمی کا تناسب روزانہ کی بنیاد پر کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہے جو کہ آج اٹھتیس فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو جہاں ایک جانب گرمی کی شدت میں نمائے حد تک اضافہ دیکھنے ایک کو آ رہا ہے تو دوسری جانب ائر کالٹی انڈیکس بھی ملتان شہر کا گزشتہ کئی دنوں سے بترین حد تک آلود ہے جو کہ آج ایک سو پچپن پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کے لیس میں ملتان کو دیکھا جائے تو آج ملتان تیسرے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے ساتھ ہی جہاں ایک جانب اتنی شدید گرمی ہے دوسری جانب ائر کالٹی انڈیکس آلود ہے تو نتیبی مہرین کی جانب سے بار بار شہرِ علیاء کے باسیوں کے لیے یہ ہدایت جاری کی جارے ہیں کہ شہری اپنا سپیشلی خیال رکھیں شہری احتیاطی تدابیر انہیں اپنا احتیاطی تدابیر کا دامن وہ اپنے ہاتھ سے نہ جانے ہیں بار بار شہریوں کے لیے یہ ہدایت جاری کی جارے ہیں کہ شہری جب گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے سروں کو ضرور دھام کر نکلیں موٹسائیکل پر چلنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پی کیپ کے استعمال کو یقینی بنائیں صافے کے استعمال کو کپڑے کے استعمال کو یقینی بنائیں اور جب وہ باہر نکلیں تو کپڑے کو گیلا کر لیں اپنے موں کے اردگرد لپیٹ لیں اپنی گردن کے اردگرد لپیٹ لیں اپنے کندھوں پر رکھ لیں یا ٹوول رکھ لیں گیلا کر کے کیونکہ وہ جب ہوا چلے گی تو وہ تھنڈا ایک احساس ہوگا تو گرمی سے بھی بچا جا سکتا ہے انسان کو اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا چاہیے ساتھی یہ بھی کہا جا رہے تھے بھی میرین کی جانب سے کہ شہری پانی کے استعمال کو یقینی بنائیں مشروبات کے استعمال کو یقینی بنائیں باہر ڈائریکٹلی دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے سپیشلی احتیاطی تدبیر اپنانے کی ہدایہ جاری کی جاری بچوں کو باہر نکالنے سے پرہیز کریں وہ بچوں کو باہر کھیلنے نہ دیں پی کارز میں سپیشلی اور اس کے علاوہ بھی گرمی میں بچوں کو باہر نکالنے سے پرہیز کریں بزرگ افراد کیونکہ ہیٹ سٹوک کا کافی زیادہ خچہ ہے تو بزرگ افراد گھروں سے باہر نکلنے سے پرہیز کریں جب باہر نکلیں تو اپنے آپ کو مکمل طور پر دھام کر نکلیں پیدل چلنے والے جتنے حضرات اور افراد ہیں ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چھتری کے استعمال کو یقینی بنائیں ان چھوٹ یہ کہا جا رہا ہے تیوی مہرین کے جانب سے کہ جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ بچے ہیں وہ نوجوان ہیں ادھیر عمر کے لوگ ہیں جو بھی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ہرگز نہ جانے نہیں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آج ملتان شہر میں اسی طرح سے سورج اپنی آبوتاب کے ساتھ چمکتا رہے گا گرمی کی شدت اسی طرح سے برقرار رہے گی آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا مطلعہ بالکل صاف رہے گا سورج اپنی آبوتاب کے ساتھ چمکے گا اور گرمی کی لہر جو گزشتہ کئی دنوں سے برقرار ہے وہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح سے برقرار رہے گی اور مزید بڑھنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں ملتان سے حسن ملک ہمیں موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے بہاولپور میں جلساتی گرمی برقرار ہے سورج آگ پر سانے لگا بہاولپور کے موسم کے حوالے سے ہمیں تاہیر جوئیہ اپڈیٹ کریں گے جی تاہیر اپڈیٹ کیجئے گا کیا صورتہ آر ہے بہاولپور کی دیکھیں جی بہاولپور میں دوہزار سترہ کے بارے میں جو لہر ہے اس نے برابر کر دیا ہے کیونکہ اگر ہم باہر کریں جو ہے وہ انچاس گریڈ گیا تھا اور بہاولپور کے علاقے یہ زمان میں کل درجہ رہا جو ہے وہ انچاس دگری سینٹی گریڈ تک گیا تھا اور آج بھی مسلسل دوسرے روز درجہ رہا جو ہے وہ اٹھالیس دگری سینٹی گریڈ تک جانے کان ظاہر کیا جا رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو پیچھتے علاقے جو ہیں وہ شدید ترین گرمی کی لپیٹ میں ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی شہریوں کو محکمہ موسمیات کی طرف سے کوئی بھی اچھی خبر نہیں سنائی جاری یہی کہا جا رہا تھا کہ ستائیس مئے کے بعد درجہ رہا جو ہے اس میں کمی دیکھنے میں آئے گی اور ہیٹ ویو کا سسلہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا لیکن اب محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ستائیس مئے کے بعد بھی ہیٹ ویو کا سسلہ جو ہے وہ برقرار رہے گا کل بھی بہاولپور کا درجہ رہا ہے اسی طرح سے 48 دی سنٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے اور منگل کے بعد بہاولپور میں درجہ رہا ہے وہ صرف ایک سے دو دیگری سنٹی گریڈ کم ہونے کا امکان ہے اور ہیٹ ویو کا جو سسلہ ہے یہ اسی طرح سے آنے والے اور روانہ ہفتے کے دوران بھی جاری رہنے کا امکان ہے اور درجہ رہا جو ہے وہ ایوریج تالیس اور چیلیس دیگری سنٹی گریڈ رہے گا روانہ ہفتے کے دوران بھی تو اس کے ساتھ دیکھا جائے تو کافی جو زندگی ہے معاملات زندگی وہ متاثر ہوئے ہیں بہاولپور اور گردو نوا کے علاقوں میں اگر ہم دیکھیں تو دوپیر کے وقات میں شہر کی جو سڑکیں ہیں وہ سنسان ہو جاتی ہیں بزار جو ہیں اس کی دوران کے تقریباً دوپیر کے وقات میں ختم ہو جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ جو لوچ لنے کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے اور ساتھ ساتھ بہاولپور میں اگر بات کریں بلتے ہیں موسم کی تو حباس کا سلسلہ جو ہے وہ بھی بڑھتا دیکھائے دے رہا ہے صبح کے وقات میں بھی جیسے درجلات میں اضافہ ہوا ہے ساتھ ساتھ حباس کا سلسلہ جو ہے اس میں بھی شدت آ گئی ہے اور اس وقت بھی جو ہے وہ عام حالات میں بھی جو شہری ہیں ان کو آ رہا ہے اس وقت میں یہاں فریم میں کھڑا ہوں تو میرے ماتے پر بھی پسیدنا جو ہے وہ بظاہر نظر آ رہا ہوگا اور اسی طرح سے دیکھا جائے تو دوپیر کے وقات میں بھی حباس جو ہے وہ کافیت تک بڑھ جاتی ہے اور بارہ بجے کے بعد جیسے ہی درجلات بڑھتا ہے تو لوگ کی جو شدت ہے اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آتا ہے ابھی تک تاحال ہیٹس سٹروکی وجہ سے کوئی زیادہ تو شہری جو ہیں اس کے شکار نہیں ہوگی کافی امیون ہیں لیکن آلے والے دنوں میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر اختیتی تابیر جو ہیں وہ خیال نہ کی گئی تو شہری خاص اور بچوں اور بزرگ جو ہیں اور ایسے لوگ جو مشکت کرتے ہیں اور دوپیر کے وقات میں بھی دوپ میں زیادہ دیر تک رہتے ہیں ان کو اس موسمی شدد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو تیبی بارین کا شہریوں کو یہی شہر ہے کہ دوپیر کے وقات میں مشکت سے پرہیز کریں صبح اور شام کے وقات میں مشکت والے کام کریں اور عام شہری جو ہیں وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور باہر نکلیں بھی صحیح تو سایہ دار جگہوں کا انتخاب کریں اور ساتھ ساتھ ایسی جگہوں پر جہاں پہ وینٹیلیشن جو ہے وہ بہتر ہو تاکہ ہیٹ سروک اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے کوئی بھی ان کو میڈیکل ایمرجنسی نہ ہو آج کے موسم کی بات کرتے چلیں تو صبح سے ہی گرمی کا راج برقرار ہے اور میک میں موسمی کی طرف سے ایک حق ہے کہ دوپہر ایک بجتے ہی بہاولپر کا درجرہ جو ہے وہ چھالیس دگری سینٹی گریڈ کی حد کو کروچ کر لے اور ساتھ ساتھ جو تیبی مارین کا یہی کہنا ہے کہ شہری جو ہیں وہ تردہ بھی اختیار کریں درجرہ کی بات کرتے ہیں تو باہولپر میں آج میکسیمم ٹمپریچر اٹھالیس دگری سینٹی گریڈ رہنے کے امکان ہے منیمم ٹمپریچر جو ہے وہ تیس دگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ تیس فیصد ریکارڈ نوے پوائنٹس پر رہے گا اور ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں گریمی کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہے گا اور شہریوں کے لیے میکسیم کی طرف سے کوئی علیف کی جو خبر ہے وہ نہیں دی گریڈ شہریوں کو یہی کہا گیا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور جو طبی مارین ہیں اور جو میڈیکل ایڈوائزری دی گئی ہے شہریوں کو ہیڈ ویب سے بچنے کے لیے اس پر عمل درامت کریں جی تاہیر جوئیہ آپ ہمیں موسم کے حوالے سے بتا رہے تھے رحیم یارخان سے آمیر بھٹی بہاورپور سے تاہیر جوئیہ اور ملتان سے حسن ملک ہمیں موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ